بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جوشیز کوکنگ کورنر کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بہت ہی زبدس فریش فروٹ کریم تو یہ کس طرح سے ریڈی ہوتی ہے ایزی لی آپ اس کو گھر پہ ریڈی کر سکتے ہیں تو بیکری سٹائل کی آپ نے یہ بنانی ہے کیک ریسپی تو کس طرح سے بنانی ہے تو اس کے لیے ریسپی کو دیکھنا ہوگا انڈ تک سکپ کیے بغیر تو بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو جی سب سے پہلے برتن کو ہم رکھ لیتے ہیں چولے کے اوپر پری ہیٹ ہونے کے لیے داموالی آنچ سے تھوڑی سے آنچ تیز ہوگی تو دس سے پندرہ منٹ ہم اس کو اچھے سے گرم کریں گے تو مولٹ ریڈی کر لیتے ہیں اس میں میں نے پیپر لگا دیا تھا بیٹر پیپر اس کے اندر اور گریس بھی کر لیا تھا اچھے سے گریس کر کے ان دونوں چیزوں کو اپنے ایک سائٹ پہ رکھنا ہے اور اس میں جائے گا دو کپ میدہ اچھے سے چھان لیں اور اس میں بیکنگ پاوڈر جائے گا ون ٹی بل سپون بھر کے ون ٹی سپون اس میں ونیلا ایسن ڈالیں گے تو ایزیلی یہ مارکیٹ سے مل جاتا ہے گروسی سٹور سے تو جو بول میں ڈال لیتے ہیں دو کپ میدہ یہ دو سب چاس گرام ہے اچھے سے آپ نے دو بار اس کو چھاننا ہے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی بل سپون بھر کے بیکنگ پاوڈر ایک چھٹکی اس میں نمک کر ڈالیں گے اور ایک سے دو چھٹکی جو ہے میٹھا سوڈا کھانے والا جو کھانوں میں یوز کرتے ہیں چونوں وغیرہ میں وہ ہم اس میں ڈال کے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور مکس کر کے ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور دوسری چیزیں آپ نوٹ کر لیں اوائل ہم نے لیا ہے ایک کپ اور اسی سے میں نے میدہ مہیر کیا تھا اور اسی سے آپ نے ایک کپ چینی لینے ہیں جو بھی کپ استعمال کریں تینوں چیزیں ایک سے ہی میر کریں اور تین انڈے اس میں جائیں گے اور اس میں ونیلا ایسن ڈالیں گے ون ٹی سپون اور اس کو ہم بغیر بیٹر الیکٹر بیٹر سے بنائیں گے تو بلینڈر جگ میں بنائیں گے اس میں آئل اور انڈوں کو ڈال دیں گے جگ میں اور آپ نے فل سپیڈ جو بٹن ہوتا ہے اس سے چار منٹ آپ نے مسلسل اس کو بیٹ کرنا ہے اپنے بیچ میں بن نہیں کرنا ہے تو یہ اچھا سا فلسفی سا بیٹر ہمارا بن جائے گا تو جی چار منٹ ہو چکے اور اس میں آپ نے چینی ڈال دینی ہے اور پھر اس کو دو منٹ آپ نے دو سے تین منٹ مسلسل آپ نے اس کو چلانا ہے ہائی سپیڈ پہ اور سپیچولا سے چینی کو سائٹ سے ہم کر لیتے ہیں دھیان رہے کہ بلیڈز میں نہ لگے تو جی یہ ریڈی ہو گیا ہمارا بیٹر جو ہے ایک اور چینی والا تو بال میں شفٹ کر لیتے ہیں اچھے سے ساف کر کے اور تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ شامل کریں گے اس میں اور آپ نے ایک بیٹر سے اس کو بالکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے فولڈ اور کٹ کے میتھرڈ سے ہم اس کو مکس کریں گے اسی طرح اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو جی ہاف کپ اس میں دودھ مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا سا میدہ شامل کریں گے اور ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے باقی کا بھی میدہ اس میں میں شامل کر دیتی ہوں اور اس طرح سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اور کٹ کرنا ہے اور اسی طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ میدہ جو ہے اچھی طرح سے اس بیٹر میں مکس ہو جائے تو آپ کو میں کنسٹینسیز کی چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں ریبن کی طرح گر رہے تو یہ پرفیکٹ کنسٹینسی ہے اس کی تو ایک سپیچولا لیں گے اس سے اپنے بالز کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو تو جلدی سے مولڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں اس کو تو اچھی طرح سے سپیچولا سے اپنے بالز کو بھی صاف کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے ٹیپ کریں گے تاکہ ائر بابلز وغیرہ جو ہیں وہ نکل جائیں اور پری ہیٹ ہو گیا ہمارا پوٹ بھی تو احتیاط سے آپ نے رکھنا ہے کیونکہ بہت ہی گرم ہوتا ہے اس کو چالیس منٹ کے لیے رکھیں گے دم والی آنچ سے تھوڑی سی آنچ تیز ہوگی تو چالیس منٹ ہم اس کو کوئی کریں گے بھی بند کر دینا تاکہ سٹیم باہر نہ آئے تو چالیس منٹ ہو چکے ہیں تو چیک کر لیتے ہیں اپنے وڈن سٹک ڈال کے آپ نائف بھی ڈال کے چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل ڈرائی ہے تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا تو احتیاط سے آپ نے نکال لیں اس کو چمچ کی مدد سے یا کسی کپڑے کی مدد سے نکال لیں اور روم ٹمپریچر پہ ہم اس کو اچھے سے تھنڈا کریں گے اور پھر ہم اس کو ری مولٹ کریں گے تو جی یہاں دیکھیں اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے ہمارا کیک تو یہ جس جو ہیں وہ ہم اس کے لوس کر لیں گے نائف کی مدد سے تاکہ آسانی سے یہ باہر آ جائے تو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے تھنڈا ہونا چاہیے کیک اگر آپ گرم گرم کو کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا تو ری مولٹ کر لیتے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں زبردستہ ہمارا کیک ریڈی ہو گیا تو پیپر ہم ہٹا لیتے ہیں یہ دیکھیں فریش کریم کیک ہے تو اس کے لیے ہمارا کیک کا تھنڈا ہونا ضروری ہے تو کوئی بھی شاپنگ بیگ ساف ستھرا سے لیں اور اس کو آپ نے اس کے اندر رکھنا ہے اور اس کو آپ نے گرہ لگا کے فریش میں پانسے چھ گھنٹے رکھ دیں اگر آپ نے اسی طرح سے کیک بنانا ہے تو اوور نائٹ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور پھر باقی کا جو ہے پروسس کریں گے ہاف کپ ایک پوٹ میں ہم چینی ڈالیں گے اور اس میں ہاف کپ ہی ہم پانی کا ایڈ کریں گے اور اس کو میلٹ کریں گے چینی کو میڈیوم فلیم پہ آپ نے میلٹ کرنا ہے اس کو تو جیسے چینی اچھے سے میلٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں فروٹس جو ہیں وہ شامل کر دیں گے کوئی بھی آپ سیزنز فروٹس ڈال سکتے ہیں میں اس میں تو ایک کپ ایپل لیا ہے اور ہاف ہاف کپ میں نے انگور اور انار ڈالیں گے اس میں تو ان فروٹس کو آپ نے دھولینا ہے اور پھر آپ نے اس کو کٹنگ کرنا ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور دو منٹ ہم اس کو پکائیں گے اس سے یہ جو ہیں ایپلز بہت جلدی کالے ہو جاتے ہیں تو اس سے کالے بھی نہیں ہوں گے اور تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے دو منٹ آپ نے صرف کک کرنا ہے اس کو اور پھر ہم اس کو تھنڈا کر کے جو اس کا سیرپ ہے وہ الگ کر لیں گے اور اس کو تھنڈا کر کے یوز کریں گے تو دو منٹ آپ نے اس کو کک کرنا ہے تو جی ایک بول لے لیتے ہیں اور ویپن کریم یہ میں نے لیئے دو سو پچاس کرام ہے تو اس کو آپ نے پہلے پانچ سے چھے گھنڈے فریج میں رکھنا ہے اچھے سے تھنڈی ہونی چاہیے بال بھی میں نے فریج میں رکھا تھا یہ بھی تھنڈا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں پی سیوی چینی کا ڈالیں گے کیونکہ یہ سویٹ نہیں تھی تو ایک برف لیں گے ایک بال میں وہ نیچے رکھیں گے اور پھر آپ نے اس کو لیکٹر بیٹر سے بغیر بھی آپ اس کو بیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک بیٹر ہے میرے پاس اس سے آپ یہ کہ ذرا دیر لگ جائے گی تو اس میں دس منٹ میں ہو جاتا ہے تو آپ اس کے بغیر جس کے پاس نہیں ہے مشین وہ اس سے بھی ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتا ہے تو اسی طرح سے آپ نے اس کو بیٹ کرتے جانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے کریم تو اسی طرح سے آپ نے اس کو نسلسل چلانا ہے تو پھر یہ زبردستی ہماری ریڈی ہو جائے گی بغیر مشین کے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی پیکس ہونی چاہیے سوفٹ اور اسی طرح سے آپ نے بیٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے سپیچلہ سے ساف کر کے فریزر میں رکھنا ہے اور پھر باقی کا پروسس کر کے پھر ہم اس کو نکال لیں گے باہر نہیں رکھنا کیونکہ یہ پھر میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جی یہ فروٹس مارے تھنڈے ہو گئے ہیں اور سیرپ کو بھی میں نے چھان کے الگ کر لیا ہے تو اس کو ہم یوز کریں گے کیک کے اوپر اچھے سے سوک کریں گے اس کے ساتھ تو ہمارا کیک بھی تھنڈا ہو گیا ہے تو کیک کو جب ہم فریش کیم والا بناتے ہیں تو تھنڈا ہونا چاہیے گرم کیک پہ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں لگانا اس کو فریج میں آپ اوور نائٹ رکھیں پانسے چھے گھنٹے رکھیں اور اس کو پھر یوز کریں سینٹر سے ہم اس طرح سے اس کو کٹ کر لیں گے نائف کی مدد سے یہ دیکھیں دو پیسز میں یہ ہو جائے گا تو پھر ہم اس پہ اپلائے کریں گے فروٹس اور کریم یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا جال بنا ہوا ہے بالکل پرفیکٹ ہمارا ریڈی ہوا تھا تو اس کو ہم سوک کر لیں گے یہ پانی سے آپ اس کو دودھ اور چینی سے بھی کر سکتے ہیں دودھ میں چینی ڈال کے اس میں وہ بھی کر سکتے ہیں اور پانی میں چینی ڈال کے یہ ہمارے پاس سیرپ تھا فروٹس کا چینی والا تو ہم اسی سے اچھے سے آپ نے اس کو سوک کرنا ہے کوئی بھی جگہ جو ہے ڈرائے نہیں ہونی چاہیے تو کریم کو اب ہم اس کے پر اپلائے کریں گے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو زیادہ لگا لیں کم پسند ہے تو کم لگا لیں تو اسی طرح سے سپیچولا کی مدد سے ہم اس کو جو ہے سپریٹ کر لیں گے اور فروٹس جو ہے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اچھی طرح سے پھیلا لیں گے اس کو اور تھوڑی سی کریم جو ہے وہ پھر ہم اس کے اوپر لگائیں گے کوئی بھی سیزن فروٹس جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی پسند سے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی پسند دیدہ لگا بھی سکتے ہیں تو تھوڑی سی کریم اپلائے کریں گے اور اوپر دوسرا والا کیک کا حصہ رکھیں گے سٹیف کر دیں گے اس کو اچھی سے دبائیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم کریم جو ہے پھیلا دیں گے اچھی طرح سے ایون لی ہر سائٹ پہ ہم اس کو لگا لیں گے تو آپ نے اس کو گرمیوں میں اگر بنانا ہے تو آپ جو ہے اسی والے کمرے میں آپ اس کو کر سکتے ہیں جہاں تھند ہو تو پھر یہ جو ہے اچھی طرح سے ہو جائے گی تو ایک ہم نے نیچے جو ہے کر سکتے ہیں کیونکہ پلیٹ کو ہم نے گھمانا ہوتا ہے اس طرح سے اور سائٹس بھی آپ نے ایون لی جو ہے اس طرح سے سپیچولا کی مدد سے آپ نے کریم جو ہے لیول کر لینی ہے اور اوپر سے بھی اچھی طرح سے لیول کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو ایک ہم نے پائپنگ بیگ لے لیا تھا اس میں آپ کوئی بھی جو ہے نوزل لگا لیں تو اس طرح سے میں ڈراب سیمپل میں نے اس کی جو ہے ڈیزائننگ کی ہے ڈراب ہم ڈالیں گے اس پہ اور جلدی جلدی سے آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ ہماری کریم جو ہے وہ لوس نہ ہو جائے تو جلدی جلدی سے آپ نے یہ کام کرنا ہے اوپر سے فروٹس ڈالنے جو ہم نے ریڈی کر کے رکھے تھے اور اوپر سے پھر ہم فریش فروٹس بھی لگا لیں گے تو جلدی سے آپ نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے اور سائیڈ بھی ہم اس کی جو ہے اسی طرح سے فروٹس سے ڈیکوریٹ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ایک گھنٹہ فریزر میں رکھا تھا باہر بلکل نہیں رکھنا تو بلکل یہ سیٹ ہو گیا تو پھر ہم اس کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اس کی فائنل لک اور میں ڈراب س دیکھیں زبردستہ ہمارا فریش کریم فروٹ کیک جو ہے ریڈی ہو گیا تو ضرور ٹرائی کیجئے سٹیپ بے سٹیپ ایسے ہی آپ نے ٹرائی کرنا ہے اس کو تو زبردستہ ہمارا یہ بن جائے گا کیک تو کٹ کر دکھاتے ہوں اس کی لک تو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈلیشیز بناتا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریڈیو کو آپ بلکل ایزی لیش گھر پہ بنا سکتے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتے ہیں تو لال سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ریسی سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور تینک یو فر واشنگ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ